دو سخت کوٹی انتظامات تھے میڈیا کے اس پاس جب وہ جو میڈیا پر سلسک ہیں انہوں نے پاس جا کر پھری جنانے کی کوشی گئی جس پر رینجرز اور فلیس حلکار ان پر ٹوٹ پڑے اور دو سے تین ہمارے جو ساتھی ریکوڈر ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں ایک بڑا کانوائی تھا اس کانوائی میں سب سے آگے جو گاڑی تھی آئی جی اسلامباد اس میں موجود تھے اس کے ساتھ رینجرز کی بہت بڑی تعداد تھی ان کے ان کانوائی میں اور ایک بلیک کلر کی سرکاری مرسیڈیز کار میں عمران خان پرنٹریٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں جو اس بھی راستہ ہے جو وی آئی پی گیٹ جسے کہتے ہیں جس سے ججز کی عام بدرفت ہوتی ہے نارملی جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو اس گیٹ سے نہیں لے جایا جاتا جانگ گیٹ پر موجود پولیس ہلکار تھے ان سے میں نے پوچھا تو انہیں کہا کہ ایسی روایت ان کی ڈیوٹی کے دوران کے بھی ایسے نہیں دیکھا انہیں کہ کسی ملزم کو طلب کیا گیا اور سبریم کورٹ نے اس کو اس راستے سے لے جا گیا تو سکورٹی میئرز کو جاہاں وہ انشور کرتے ہوئے جاہاں وہ تمام تر جو کارکون تو وہ تو ویسی دیریوکون کو داخل ہی انہیں دیکھے لیکن جو کچھ اور لوگ بھی تھے میڈیا پرسل سے ان کو بھی عمران خان کی کارڈی کے پاس نہیں جانے جا گیا اور سم وہ سبریم کورٹ نے پیش کر دیا گیا ہے سبریم کورٹ نے رکھنے کے بعد اب جو ہے وہ تقریبا سات منٹ قبل انہیں سبریم کورٹ پیش کیا گیا ہے ایک بہت بڑی تعداد کلامباد پولیس کی رینجرز کی جو سبریم کورٹ کے باہر موجود ہے آج غیر معمولی انداز میں جس طرح ریڈ زون کو فیل کیا گیا کسی کارکون کو کسی مطلقہ غر مطلقہ شخص کو جاہاں وہ ریڈ زون کے اندر داخل نہیں انہیں دیا گیا جو لوگ ریڈ زون کے اندر خیوز فکس وہ باہر نہیں جا سکی اور باہر سے کوئی اور جس راستے سے عمران خان کو سپریم کورٹ کے اندر شاکر داخل کیا گیا ہے یہاں سے صرف ججز اندر جاتے ہیں